بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مدرمیمبرز امید ہے کہ آپ سب خریصے ہوں گے آج جمعہ شامرہ سے لے کر کل ہفتہ اور اعتوار یعنی پندرہ ستمبر تک ملک بھار میں بارشوں کے نئے سلسلے کے بڑی اپ ڈیٹنگ ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں مدرمیمبرز گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران بارشوں کے سلسلے کے ذریعے سر کئی مقامات پر زبادہ دس بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں جس میں ہمارے گلگ دربلدستان صبح خبر پختنخواہ کشمیر اور ان سے ملے کے علاقے قابلہ ذکر ہیں جبکہ پنجاب کے خطہ پٹوار کے مختلف علاقوں میں بھی زبادہ دس بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں آج جمعہ شامرہ سے لے کر کل ہفتہ یعنی چودنہ ستمبر اور پرسوں اعتوار پندرہ ستمبر روز ملک بھار میں اس بارشی سلسلے سکین کیلئے علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملیں گے ہم یہ ریپورٹ محض انسانی محدود علم کے مطابق تیار کرتے ہیں اس میں تبدیل ممکن ہے ہوگا وہی جو پروردگار علم چاہیں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو امکانات ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو موتر میبر جیسے کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آج شامرات یعنی جمعہ شامرات سے لے کر کل ہفتہ چودہ ستمبر تک نقشہ جس کا مطابق کشمیر کے لئے بدستان صبح خیبر پختنخواہ کے بہت سارے علاقوں جس میں خیبر پختنخواہ کی بات کی جائے پشاور چترال دیر سوات ایپٹ آباد بڑا گرہ مانسرہ کوہستان ہریپور شانگلہ چانگ بونیر کرکڈر اسمیل خان خیبر چاسدانو شہرہ سوابی بونیر کروم بجوڑ وزیرستان کوہات بنو ہنگو اور ان سے ملے کلا کے شامل ہیں تو ان کے زیادہ تر مقامات پر مطلع جزی طور پر عبر علور دنے کے لئے کہیں پر حلکی کہیں پر موتدل اور بعض مقامات پر موصلت ہار برشوں کا امکان ہے اس دوران کئی مقامات پر زبدس برشے دیکھنے کو مل سکتی ہیں کشمیر اور گلگ بلدستان کی اکثر اور بیشتر مقامات جس میں گلگت اسکردو ہنزادی امیر غزر چلا سر نگل پرواما راجوری جمع ادھم پر زفر آباد راولا کورٹ باغ پوچھ وادی انیلام حویلی لیلہ داہ کارگل انان تناغورین سے ملے کلا کے شامل ہیں بلوچستان کے مختلف لاکھوں جس میں تربت گوادر اور مانا جیوانی پسنی پنجگور لس بیلا خوزار مکران کوئٹ ازارہ چمن پیشین کیلہ سیفولہ کیلہ عبداللہ زوب مزاخیل کے علاقے قابل ذکر ہیں تفتان نو کنڈی دال بدن کراچی کے مختلف لاکھوں جس میں کراچی ہیدرابات ہٹا بدن کے جی بندر سجاوال مکلی امر کوٹ اسلام کوٹ نگر پرکر تھر پرکر کے علاقے قابل ذکر ہیں جو کہیں پر ہلکی کہیں پر موضتیل اور بعض مکامات پر مسلطہ ربارچوں کا سبب بن سکتے ہیں پنجاب کی لاکھوں کی بات کی جائے تو مدرمی پنجاب کی اکثر اور بشتر مکامات جس میں ہمارے خطہ پورتوار کے لاکھوں جس میں اسلام آباد راول پنڈی مری کے لاکھے قابل ذکر ہیں میاں والی کنڈیاں جن تلگنگ اٹک چکوال جیلم چانگی سرگوز سلام والی صاحبال حافظ آباد مندی بہاودین وزیر آباد گجرانی والا کاموکی شیخ اپور رانانکان صاحب سانگلاہیل لاہور ناروال سالکور گجرات راول پنڈی اسلام آباد کے لاکھے قابل ذکر ہیں تو ان کے مختلف لاکھوں میں پندرہ ستمبر تک وقفے وقفے سے صرف کہیں کہیں پر جس میں خطہ پورتوار کے لاکھے شاملین لاکھوں میں مطلع جزئی طور پر آبارالود رہنے کا امکان ہے اسلام آباد راول پنڈی مری کے لاکھوں میں زیادہ مکامات پر حلقی سے مہتدل قسم کی بارشکائی مکان ہے برف باری کا بھی مکان رہے گا جو کہ اس سال کی پہلی برف باری کی حلائی کی خیبر پختنخواہ کے لاکھوں اور خطہ پورتوار کے مختلف لاکھوں میں اس دوران حل کی برف باری کا بھی مکان موجود رہے گا بکی علاقوں کی پاس کی جائے مہتدل ممبر جس میں جنوبی پنجاب وستی پنجاب اور کے علاقے مختلف لاکھ کی شامل ہے جس میں ایڈرہ غازی خان فورٹ منرل سخی سرور چوٹی بالا چوٹی زینی تونسا ووا جھوک پو دولیا چوک آزم فتح پور کوٹ عدو مزفرگڑ علی پر جتوی راجن پور جام پور رحیمیر خان رجحان مزاری لیاقت پور کوٹ سبزل کوٹ میٹن بہاول نگر ہیڈ پنجند ہیڈ راجکان فورٹ عباس کھیچی والا یتیم والا فقیر والا بہاول پور احمد بشر کی آمدی زمان بہاول نگر حرون آباد دونگا بوگا چشتیاں حوالی لکھا حاصل پور پاک پتن بورے والا کبیر والا آریف والا ویہاڑی شہ زلطان لودنا کہرول پکا مولتان شجابات خانے وال جہانی آمیا جنو کے علاقے قبل ذکرہ جب کے وسط پنجاب میں دولے والا بھکر جھنگ اٹھرہ ہزاری ہزاری ٹوبا ٹیکسنگ پیر محل کلرکورٹ ساہی والچاک ایک سو پچاسی نائن ایل ہڑپا نئی والا بنگلہ اکارا پاک پتن قصور پتو کے فیصلہ با چاہنے اور خوشاب حوادی اسون نور پرتھر کے علاقے شامل ہے درہ غازی خان اور ان سے ملے کے علاقے شامل ہے جو کہ کوہ سلمان سے علاقے ہیں ان علاقوں میں لوکل ڈیولپمنٹ کے سبب بارش کے امکانات رہیں گے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملے گی جس کے سبب پندرہ ستم بارتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر دوپیر کے بعد بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو کہ محدود مقامات پر حلقے سے محدود قسم کی بارشوں کا امکان ہے اگر اس ڈیولپمنٹ میں شیدت رہی تو یہ اگر اس نے جنوبی پنجاب کی طرف حرکت کی تو جس میں بھاولپور بھاولپور رحیم ارخان کے علاقے قابل ذکرین علاقوں میں جو روحی شلستان کے علاقے ہیں ان علاقوں میں لوکل ڈیولپن کے سبب محدود مقامات پر بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن ان بادلوں سے کسی بھی خاطر خواہ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہوگا صرف محدود کوہ سلمان سے ملے کے علاقے ہیں جس میں راجنپور اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں علاقوں میں لوکل ڈیولپن کے سبب بارش کہیں کہیں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے بکی علاقوں میں موسم صاف اور خوش کرانے کا امکان ہے موسم خزان کا جو ہے اب آغاز ہونے جا رہا ہے بارشوں میں جو ہے مونسون کا جو بارشیں ہیں وہ اب ختم ہونے والی ہیں جس کے سبب موسم سرما کا آغاز ہوگا اور درجہ حرارت کی بات کی جائے تو ملک کے مختلف لاکوں میں درجہ حرارت معمول کے مطابق ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے موسم خزان شروع ہو رہا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملے گی جبکہ بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے مختلف لاکوں میں ملک کے مختلف مقامات پر جاریانے کا امکان ہے جس بارے میں ہم آپ کو وقتاً وقتاً اگہا کرتے رہیں گے امید کرتے ہیں آپ ہمارے دیگری معلومات سے متفق ہوں گے موسم کی حوالے سے خبر حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں پہ شکریہ ملتے ہیں ایک سبیٹ پر ایمنا بہت سارے خیال لکھئے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ نگے بان